بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ورئی ہم اس ڈروپ شیپ ناک کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھیں گے تو یہ کافی ٹرینڈ میں ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور یہ پینا ہوا ہی بہت خوبصورت لک دیتا ہے یہ سیمپل سا ہے اسے بنانے میں بہت سے ویگنرز کو اور بہت سے لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ اس کے راؤنڈ شیپ دینی ہوتی ہے تو راؤنڈ شیپ دینا کچھ مشکل لگتا ہے بیگنرز کے لیے بھی کئی لوگوں کے لیے بھی تو ہم اس کو راؤنڈ شیپ دیں گے آج اس طریقے سے کہ ہر کوئی اسے آسانی کے ساتھ بنا سکے گا اور پہنٹ سکے گا اور اس سے بہت ہی برینڈگ لک آئے گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بکرم لی ہے میں یہاں پہ ٹپ بکرم کا استعمال کروں گی اس کی میں نے ویڈیو لیا ہے نائن انچیز اور اس کی لینڈ میں نے لیا ہے ایٹ انچیز اب اس کو سینٹر سے پکڑ کے ہم فول کر لیں گے اس طرح سے چمکنے والی سائیڈ اندر کی طرف میں نے کیا ہے اور ساڑھے تین ایچ ہم نیک کی ویڈیو لیں گے ڈبل فول یہ ساڑھے تین ایچیز ہے ساڑھے تین ایچ پہ مارک کریں گے اس کے بعد ہم نیچے بھی اسی طرح سارے تین ایچ پہ مارک کر لیں گے اور اس کی لینڈ ہم سکس انچیز لیں گے یہ دیکھیں اب ان لائنز کو سیدھا کر لیں گے اب اس سکس انچیز یعنی کہ چھ انچ کا ہاف لیں گے یعنی کہ تین انچ پہ ہم مارک کریں گے اور اس لائن کو بھی سکیل کی مدد سے سیدھا کر لیں گے اب ساڑھے تین ایچ ویڈت اور تین ایچ کے دیمنشن ہمارے پاس بنی ہے اس میں ہم راؤنڈ نیک ڈراؤ کریں گے لیکن اس سے پہلے کورنر پہ ہم ایک انچ کا مارک کر لیں گے یہ دیکھیں ایک انچ کا میں مارک کروں گے آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں اب یہاں سے ہم اسے راؤنڈ شیف دیں گے یعنی کہ راؤنڈ نیک ڈراؤ کر لیں گے آپ کی جیسے بھی پرفیکٹ بیٹھے آپ دو تین دفعہ ٹرائے کر کے دیکھ لیں پھر ڈراؤ کریں کورنر آپ نے بعد میں وہ ختم کرنا ہوتا جو آپ نے مارک کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو نیچے جو ہمارے پاس تین ایچ ہے نا پہلے ہم نے سکس ایچ یعنی چھ ایچ کا ہاف لیا تھا تین ایچ اب نیچے جو تین ایچ بچائے اس کا بھی ہم نے ہاف لینا ہے یعنی تین ایچ کا ہم ہاف لیں گے ڈیڑھ ایچ تو یہاں پہ ہم ڈیڑھ ایچ پہ ایک مارک کر لیتے ہیں اور اس لائن کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے چوڑائی کے بھل اس طرح سے ہم سیدھی لائن را کر لیں گے اب یہ تین ایچ کا ہمارے پاس ہاف آ گیا ہے پھر اس سے بتاتی چلوں یہ ہم نے تین ایچ جو نیچے لیتا ہے اس کا ہاف لیا ہے اب یہ کھلے والی سائیڈ ہے اور بند والی سائیڈ تھے ہم نے اوپر والا جو ناک ہے وہاں پہ ایک پوائنٹ پہ مارک کریں گے ہمارے پاس سینٹر والی لائن ہے اس پہ ہم ایک انچ ایک پوائنٹ پہ مارک کریں گے ایک انچ ایک پوائنٹ پہ ہم نے مارک کر لیا ہے وہ بھی سینٹر والی لائن جو ہم نے ڈیڑھ ایچ کی مارک کی تھی اس لائن کو بھی سیدھا کر لیں اس کے بعد ہم نے ڈروپ شیو مارک کرنی ہے تو اگر آپ کو تھوڑی بہت ڈرائنگ آتی ہے تو آپ مارک کر لیں لیکن آپ کو نہیں آتی تو وہ لوگ صرف اسی سٹیپ کو فولو کریں جو میں بتا رہی ہوں اب اس والی پوائنٹ کو ہم اس کورنر سے ملائیں گے یہاں پہ ہم سیدھی لائن را کریں گے بلکل سیدھی اس طرح سیدھی یہ جو ایک پوائنٹ ہم نے مارک کیا تھا اب نیچے والے طرف سے ہم نے راؤنڈ مارک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ہاف انچ پہ مارک کریں گے بلکل نیچے والی لائن کے یہ ہم نے ہاف انچ مارک کیا ہے اب اس کورنر سے ہم نے ایک انچ کا چوتھا اس سارے لائن یعنی کہ سوا انچ پہ مارک کرنا ہے تو میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ ہم نے کیا ایسے مارک کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ساڑھے تین انچیز اور لینٹ لی تھی ہم نے سکس انچیز یعنی کہ چھے انچ چھے انچ پہ ہم نے تین انچ پہ مارک کیا پہلے یہاں تک اور اس کو راؤنڈ شیف دی ہم نے راؤنڈ نیکڈرو کر لیا اور نیچے والا جو ہمارے پاس تین انچ تھا اس کا ہاف لیا یعنی کہ ڈیر انچ ڈیر انچ والی لائن کو بھی ہم نے سیدھا کر لیا اس کے بعد جو ہم نے ڈیر انچ والی لائن سیدھی کی تھی اس پہ ہم نے ایک انچ ایک کوئنٹ پہ مارک کیا اس لائن کو بھی سیدھا کر لیا اوپر والے راؤنڈ نیکڈ پہ ہم نے ایک کوئنٹ پہ مارک کیا پھر نیچے والی لائن کے ساتھ سے ملا دیا نیچے سے ہم نے ہاف انچ پہ مارک کیا اور کورنر سے ہم نے چوتھا عیسہ ایک انچ کا مارکی ہے یعنی کہ سوہ انچ مارکی ہے اب نیچے سے ہم نے راؤنڈ شیف دینی ہے یعنی کہ ڈراؤب کی شکل کترے کی شکل بنانی ہے ہم نے تو اس سے راؤنڈ شیف دیکھیں ان دونوں ڈاؤٹس کو ملائیں گے جو ڈاؤٹ ہم نے لگائے تھے ہاف انچ اور ایک انچ کا چوتھا عیسہ یہاں سے ہم نے ایک پوائنٹ باہر کی طرف مارکنگ کی ہے پھر ہی یہ شیف پروفیکٹ بنیں گی صرف ایک پوائنٹ ہی میں نے باہر کی طرف مارکنگ کی ہے اسے دومینشن سے جو ہم نے مارک کی تھی یہ دیکھیں قریب سے بھی اب ایک ایک انچ ایکسٹرہ مارک کریں گے ہم یہ مارجن ہے ہماری بکرم کا اب اس کو بھی راؤنڈ ہم نے کر لینا ہے تمام ڈاؤٹس کو آپس میں ملا دینا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ جو ہم نے مارکنگ کی ہے اس کے اوپر پہلے ہم باہر کی طرف سے کٹنگ کریں گے اس کے بعد اندر والی سائیڈ سے کٹ کر لیں گے یہ گلائی آپ نے کینچی کو بلکل گول اگلے والی نوک جو ہوتی ہیں وہاں سے گھما کے گلائی دینی ہے تاکہ ہماری گلائی خراب نہ ہو تو یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اب میں اسے کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل ڈراب کی شیپ میں ہمارے پاس جنیک منع ہے جیسے کہ کترہ ہو یہ دیکھیں سینٹر سے ہم نے ایک پوائنٹ کٹ کیا تھا وہ یہاں پہ دو پوائنٹ کھولنے کے بعد بن گیا ہے اس طرح سے اب اسے ایکسٹرہ فیابر میں ہم نے پیسٹ کرنا ہے ایکسٹرہ فیابر میں مائچنگ لینڈ ریس کے ساتھ کا اس کے اوپر پیسٹ کریں گے یہ سیدھی سائیڈ دوسری طرف ہے رونگ سائیڈ پہ میں اسے پیسٹ کروں گی چمکنے والی سائیڈ آپ نے فیابر کی طرف رکھنی ہے تاکہ کپڑا پیسٹ ہو سکے کپڑے کے ساتھ نیک دیکھ لیں کہ رکھنے کے بعد ہمارا اتنا ہی ہے جتنا ہم نے کٹ کیا تھا تو ساتھ اینچ ہے ہم نے فولڈ کٹ کیا تھا تو یہ ساڑھے تین ایچ تھا تو کھولنے کے بعد ساتھ اینچ اس کا مطلب ہے ہمارا نیک پرفیکٹ ہے اس طرح سے ایکسٹرا فیبرک بعد میں کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد یہ نوک والی جگہ ہیں جہاں وہاں پہ ہم نے کٹ لگانا ہے تاکہ بعد میں کپڑا سٹیچ کرتے وقت پروبلم پیش نہ آئے اس طرح سے اب ایکسٹرا فیبرک فولڈ کر لیں تو جب تک میں فولڈ کرتی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کر دیں یہ سلائی اگر راف بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں اندر ہی آنی ہے اس طرح سے سینٹر بنانا ہے اور اسے کٹ لگا لینا ہے پریس کی میں سے اس کا سینٹر بنا لیں اگر کارٹن ہے تو ہاتھ کی میں سے بن جائے گا یہ میرے پاس کارٹن ہی ہے تو میں نے اس ہاتھ کی میں سے سینٹر بنا لیا ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ سینٹر بن گیا ہے ویسے ہی اب کمیز کا فرانٹ پار لیں اور اس پہ بھی کٹ سینٹر میں لگا لیں اور پریس کی میرے سے اس کا بھی سینٹر بنائے لیں کرتی کی سیدھی سائد اوپر کی طرف ہو اور نیک کی سیدھی سائد کمیز کے ساتھ اٹیچ ہو سینٹر میں سلائی لگا لیں دونوں کا سینٹر بلکل آپس میں ملنا چاہیے یہ جو ہم نے پریس کے ساتھ مارک بنائی تھا یہ دیکھیں بلکل آپس میں مل رہا ہے اور سینٹر میں سلائی لگا لیں یہ راپ سٹچ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد بکرم کے ساتھ سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر سلاحی نہیں لگانی بلکہ بکرم کے ساتھ ساسا سلاحی لگانی ہے بگھنس اسانی کے ساتھ آرام سے لگائیں کوئی جلدی نہیں کرنی کہیں آسان ہو کہیں آپ کی سلاحی بکرم کے اوپر آ جائے سلاحی لگانے کے بعد ہم نے سینٹر سے فیبرک کٹ کرنا ہے ہم نے ایک پیر کا مارجن چھوڑ کے کٹ کرنا ہے یعنی حاف ہینج مارجن ہم نے چھوڑنا ہے سلاحی نہیں کٹنی چاہیے ہماری دیان سے کٹ کرنا ہے آپ نے اس طرح سے یہ کٹ کرنے کے بعد راؤن جگہوں پہ آپ نے کٹ لگا لینے چھوٹ چھوٹے سلائی نہیں کٹ کرنی چاہیے تھوڑا سکھ پیچھے ہی سلائی کے ہو سارا نیک راؤن ہے تو ساری جگہ پہ آپ کٹ لگا لیں اس کے بعد اسے پلٹ لیں اس طرح سے اور یہ نوکے نکال لیں یہ کینچی کی مدد سے پرفیکٹ نکلیں گی ویسے یہ بالکل سیدھا سیدھا نہیں نکلے گا تو کھینچی کی نوک کی مدد سے اسے نکال لیں نیک کو سیدھا کرنے کے بعد تھوڑا سا کپڑے کو کھینچ پریس کرنا ہے زیادہ نہیں کھینچنا کئی کپڑا کھچاؤ ہی نہ بن جائے اس طرح سے ہلکا ہلکا اس سے کھینچیں کیونکہ یہ نیک پلٹنے کے بعد تھوڑا سا کھچاؤ سا بن جاتا ہے اور وہ نکل جائے اچھے تک سے پریس کر لیں دونوں سائٹ سے جو سلائیاں وہ نظر آنے لگیں جو ہم نے نیچے کی طرف لگائی تھی بلٹی سائر سے بھی پریس کر لیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ رفستیچ لگا سکتے ہیں ترپائی کرنے کے لئے تو یہ کارٹن ہے میں یہاں پہ رفستیچ نہیں لگاؤں گی سینٹر میں ہم نے موٹی لگانا ہے آپ چاہیں تو ہک بھی لگا سکتے ہیں لوب بنا کے تو کنارے کی سلائیزیاں پھر آپ رفستیچ کر کے بعد میں ترپائی کر سکتے ہیں اگر آپ بگنرز ہیں تو میں یہاں پہ ویسے ہی ترپائی کروں گی سینٹر پہ میں نے بیٹس یعنی موٹی لگا لیا ہے جو دو پوائنٹ کا گیاب بنا تھا ہمارے پاس اور میں نے یہاں پہ ترپائی کر لیا ہے اگر آپ کو ترپائی نہیں کرنی آتی تو ترپائی میں اپنے چینل پہ پہلے ہی سکا چکی ہوں لنک ڈسکرپچن میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو پریز سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ